بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس برس ہو چکی تھی جس بھی گلی سے گزرتے تو ہر کوئی آپ کو صادق اور امین کے لکب سے پکار تھا صداقت اور امانت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ محمد امین کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے کبھی خیانت نہیں کر سکتے یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاروباری معاملات میں آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیتا معزز ناظرین امانت دار اور امین شخص کی اہمیت کا اندازہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دھوکہ فریب اور خیانت جہنم میں رہنے والوں کا شیوہ ہے اور ایک جگہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ظلم نہیں کیا اور ان سے جھوٹی باتیں نہیں کی اس کی مرادیں مکمل ہوں گی عدالت ظاہر ہوگی اور اس سے بھائی چارہ رکھنا ضروری ہوگا جس کو مکہ کے دور جاہلیت کے سردار محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کی امانت داری کا کیا عالم ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آپ کے ہاں فقر و فاقہ ہوا تو آپ کی بہن آت کا بنت عبد المطلب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے میرے بھائی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اسے ذریعہ معاش کی ذمہ داری سوم پی جائے حضرت ابو طالب نے فرمایا اے میری پیاری بہن تجھے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کی فکر سے غافل ہوں تنگی کے کئی سال ہم پر گزرے ہیں کہ جس نے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ رہنے دیا آت کا نے کہا بھائی میں نے اس معاملے پر غور کیا ہے اگر میری رائے درست سمجھیں تو اس پر ضرور غور کریں جناب ابو طالب نے وضاحت پوچھی تو آت کا نے کہا میں نے سنا ہے کہ ختیجہ شام کی طرف اپنے تجارت کے کاروان بھیجواتی ہے اور اس کام کے لئے ضرور ان کو ایک اماندار شخص کی ضرورت درپیش ہو ویسے بھی پورے مکہ میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑ کر کوئی امین نہیں اگر آپ کہیں تو میں ختیجہ سے بات کر کے دیکھتی ہوں حضرت ابو طالب کے مصبت جواب پر آت کا نے خود جا کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سارے معاملے پر بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا اور تجارت کے بارے میں بات کی ایک تو یہ جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور اس کی راوین نفیسہ بنت منیہ ہیں دوسری روایت میں ہے کہ جناب ابو طالب نے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ اپنے مال تجارت کے لیے ایک صادق اور امین شخص کی تلاش میں ہے میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ختیجہ سے ملاقات کریں ممکن ہے کہ شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال دے دے تاکہ اس کے ذریعے ہمیں بھی کچھ نفع مل سکے اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ بھیج دے گی یہ بات پھیلتے پھیلتے حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تک پہنچ گئی آپ تو پہلے ہی کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو امانتدار اعتماد اور سچا ہو حضر ختیجہ کا یہ معمول تھا کہ وہ شام کی طرف دیچارت کا سمان بھیجا کرتی تھی مگر ان کو کسی بھی شخص پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا معلوم وہ خلوص نیت سے سمان بھیجتا بھی ہے یا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پہلے بھی سن چکی تھی آپ نے سوچا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے معافظے پر رکھ لیا جائے امانداری کی تو ویسے ہی سارا قریش گنگاتا ہے چنانچہ آپ نے ایک شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا اور عرض کیا میں نے سنا ہے کہ آپ تجارت کی طرف راقبت رکھتے ہیں میں آپ کی سچائی دیانت اور امانداری کی وجہ سے آپ کو دو گناہ معافظہ دوں گی تاکہ آپ اس سمان کے ساتھ تجارت کر سکیں جو نفع اس سے حاصل ہوا تو میں آپ کو اس میں برابر شریک سمجھوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کا ذکر حضرت ابو طالب سے کیا جس پر حضرت ابو طالب نے کہا یہ رزق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے معزز ناظرین ایک روایت کچھ یوں بھی ہے کہ آتکہ نے حضرت ابو طالب سے تجارت اور اجرت کے لیے کہا جس پر حضرت ابو طالب رو دیئے آپ نے کہا اے حد کا ہمارے خاندان میں کسی نے کبھی مزدوری نہیں کی اور اپنے خاندان کا کوئی شخص اس کا رواندان نہیں خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل بھی نہیں اس کے چہرے سے تو دولت و اقبال کے اثار نمائع نظر آتے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے فقر و فاقع کی کیفیت دور کرنے کا باعث ہو تم جا کر ختیجہ سے مشورہ کرو دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اس کی کیا رائے ہے حضرت ختیجہ تو عرب کی ملکہ تھی حسن و جمال کسرت ملک و مال لطف و کمال میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا آپ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عبادت الہی میں مشغول رہتی اور دوسری اسمانی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتی تھی روایت میں آتا ہے کہ انہی دنوں انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند اسمان سے اتر کر ان کی آگوش میں آ گیا ہے جس کی روشنی ان کی بگلوں سے نکل رہی ہے اور اس روشنی سے ساری دنیا روشن ہو چکی ہے آپ نے ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ آخری پیغمبر اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں یہ روشنی انہی کی ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ بنی حاشم میں سے ہوگا انہی دنوں آتکا بھی سیدہ ختیجہ سے بات کرنے کے لئے آئیں حضرت ختیجہ نے آتکا سے پوچھا آتکا خیریت سے آئی ہو آتکا نے کہا آپ نے میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا ہوگا میرے والد اپنی زندگی میں اس کی پرورش کیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جوان ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کروا دی جائے مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے سنا ہے کہ آپ کا ایک کافلہ تجارت کے لئے روانہ ہونے والا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورد کر دے یا اس کے علاوہ کوئی اور کام اس کو دے دے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور ان کا حسن اخلاق بھی میرے سامنے ہیں ان کی دیانت داری اور ایمانت داری کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو گناہ معافضہ دوں گی ایک بات یاد رکھیں کہ کاروان کی نگرانی اور لٹیروں سے مال کی حفاظت بہت مشکل کام ہے تم ان کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ان کو ان تمام طور طریقوں سے اگہ کر دوں یہ سن کر آت کا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا دوبارہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں حضرت ختیجہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جو کچھ آپ نے توریت میں پڑھا تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور پرکھنے لگی اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروان کے لئے آپ کو عجرت کی عوض مقرر کر لیا معزز ناظرین اس طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کی سلسلے میں پہلی ملاقات ہوئی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں